اور اب کچھ خواہیں شوویس کی رنگرنگنیا سے پاکستانی شوویس انڈسٹری کی حبرو ادکارہ مومنہ اقبال نے سوشل میڈیا کو جھوٹ کا پلندہ کرا دے دیا حال ہی میں مومنہ اقبال نیجی ٹی وی کی رمضان ٹرانسمیشن میں شریک ہوئی جہاں انہوں نے مختلف محضوات پر کھل کر اصحار حیال کیا پروگرام کے دوران سوشل میڈیا کے حوالے سے بات کرتے ہوئے مومنہ کا کہنا تھا کہ میں اقصر لوگوں کو صبح سے ویرے تصویریں پوسٹ کرتے ہوئے ریکھتی اور سوچتی رہتی ہوں کہ یہ لوگ اپنی بس لائیے کیسے ہیں ساتھی انہوں نے بتایا کہ بعض اوقات میں بھی ایک ہفتہ پرانے تصویر پوسٹ کرتی ہوں اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ موجود اقلی ہے ان کا کہنا تھا کہ اس طرح سوشل میڈیا بڑی حد تک فیک ہے اور جو کچھ آپ سوشل میڈیا پر دیکھتے ہی وہ حقیقت میں نہیں ہوتا مارور بارتی ادھکارہ ویوینڈیسینہ قبول اسلام کر کے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا بارتی ادھکارہ ویوینڈیسینہ کا کہنا ہے کہ رمزان مبارک اس کے یہ حاصل طور پر بہت اہم ہے کیونکہ روزوں کے دنوں میں انسانیت روحانی بلیدگی سے ہمکنار ہوتا ہے بارتی میڈیا رپورٹ کے مطابق ویوینڈیسینہ نے بتایا کہ وہ ہر سال رمزان مبارک میں روزے رکھتا ہے اس کا کہنا ہے کہ اسلام تو اس نے ایک سال قبل قبول کیا تھا اب صرف اعلان کیا جا رہا ہے ویوینڈ نے بتایا کہ اس نے اسلام گزرشتہ برس رمزان مبارک میں قبول کیا تھا اس سے رمزان کی اس کے لیے ایک خاص اہمیت ہے وہ چھے سال سے روزے رکھ رہا ہے ہر مسلم کے لیے رمزان کے روزے رکھنا فرض ہے یہ اسلام کے پانچ ستونوں میں سے ایک ہے باری برسٹار رنویر سنگھ نے شوبر سے وقفہ لینے کا فیصلہ کر دیا بارتی میڈیا رپورٹ کے مطابق دپیکہ پر ڈوکون اور رنویر سنگھ ستون بن میں اپنے پہلے بچے کو ہشان دیکھنے والے ہیں ذراعہ کے مطابق دکارہ نے اپنے چاری پروجیکٹس ڈان تری شکتی مان اور عدتیا درد کی فیلم کے علاوہ کوئی نیا پروجیکٹ نہ کرنے کا فیصلہ کیا رنویر سنگھ رمان برس کے آخر میں انڈسٹری سے وقفہ لے کر اپنی اہلیہ دپیکہ اور بچے کے ساتھ وقت گزاریں گے دپیکہ اور رنویر سنگھ نے اپنے ہاں پہلے بچے کی پیدای سے متعلق 30 فروری کو سوشل میڈیا پر اعلان کیا تھا